السلام علیکم ناظرین کرونا وائنس کی صورتحال سب کے سامنے ہے اور یقینی یہاں پاکستان کے اندر بھی صورتحال سنجیدہ ہوتی چلی جا رہی اور کیسے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے لیکن اس ساری صورتحال میں جو بہت زبردست چیز ہے اور جو بہت پوسٹیو چیز وہ سامنے آئی ہے وہ آئی ہے حکومت سندھ کی کارگردگی اور وزیراعلا مراد علی شاہ نے ایک ثابت کیا ہے اور انہوں نے کہ وہ ایک لیڈر ہے اور انہوں نے بطور لیڈر فرنٹ فٹ پہ آکے اس سارے جو ساری سیچیزن کو ٹیکل کیا ہے حکومت سندھ نے بھر بکتی دامات کی ہے اور حکومت سندھ کی جو جو پرفارمس ہے وہ سب کے سامنے نظر آ رہی ہے اور یہی نتیجہ ہے کہ جو سندھ کے اندر جو چیزیں وہاں پہ کیسیز جاتے ہیں لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے اور پورے پاکستان کو نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ کام ہو رہا ہے اور افیکٹیوی کام ہو رہا ہے اور وہاں پہ ٹائم لیڈیسیئن دیے جا رہے ہیں اور بڑی جو سب سے امپورٹن چی ہوئی ہے کہ وزیرا رہا سنگھ جو مراد علی شاہ ہے وہ انہوں نے بطور لیڈر بطور رہنوہ بطور 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 ایڈمیسٹریٹر اور بطور ہیڈ آف تی پروینس وہ فرنٹ فٹ پہ آیا ہے اور خود آ کے چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں ان کی پریس کانفرس آپ سنتے ہیں آج بھی ان کی پریس کانفرس ہوئی ہے تو وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ he is fully indulged ان کو ایک ایک پوائنٹ کا پتہ ہے وہ ایک ایک چیز سے باخبر ہیں اور وہ ان کو پریس کانفرس کے اندر ان کو کسی سے مدد لینے ان کے کانسپٹ کلیر ہیں اور وہ ہر چیز کو خود ذاتی طور پر دیکھنے ہیں تو یقینا جو مراد علی شاہ اس پر و اچوں نے بھی ان کو اکنالیج کیا ہے اور زاری بات پورے پاکستان میں بھی ان کو اکنالیج کیا جاتا ہے لاکھ تلافات پاکستان پیپرس پارٹی کی پرفارمنس سے ریلیٹڈ لوگوں کے رہے ہیں اور سندھ کی جو حالت اپنی جگہ موجود ہوتی ہے لیکن اس معاملے میں جو وزیرا مراد علی شاہ انہوں نے ثابت کیا ہے اور کہ وہ واقعی ایک اچھ ارنسٹریٹ رہے ہیں اور انہوں نے اس سارے معاملے کو بہت اچھے انداز میں ٹیکل گیا اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے باقی وزراء کو بھی دیکھیں جب آپ جب ہیڈ آف جی جو جو پروینس ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے تو پھر آپ کے جو نچلے جو پورے کی پوری جو مچینری وہ آٹومیٹیکل ہی حرکت میں آ جاتی ہے پنجاب کے اندر کیا تھا یہ تھا کہ جب جو زیرا جو شباز شریف تھے وہ ایکٹیو تھے تو پورا صوبہ ایکٹیو تھا آپ کو وہ اس میں بحث ہو سکتی ہے کہ وہ کس طرح کے معاملات ہے اور وہ جو کرتے رہے وہ اکھلک چیز لیکن ادمیسٹریٹیو بھائی وہ سٹرون ہے یہی چیز اب ہمیں دیکھنے کمیلڈی ہے کہ ان کے جو گزراء ہیں وہ ان ٹائم بسین لے رہے ہیں آج دیکھیں ناصر حسین شاہ ہیں مقصہ وحاف صاحب ہیں ایکٹیو ہیں وہ لوگ علمہ کرام سے مل رہے ہیں علمہ کرام کو لے جا کر لوگوں کو جو وہ گائیڈنس کی طرف لے گائیڈنس کی طرف دی جا رہی ہے کہ اس پر کیا کرنا چاہیے یہ صحیح دنی صاحب جو ہیں انہوں نے آج پرس حالانکہ یہ پلان آگے جا کے بھی دیا جا سکتا ہے جب زورتی ہے لیکن انہوں نے پہلے پلان دیا ان ٹائم بسین لیا تاکہ لوگ کنفیوز نہ ہوئے جو ازراب فضل پچی ہوئے ہیں دکٹر صاحبہ جو منسٹر فر ہیلتھ ہیں ان کی وہ بھی ایکٹیو ہیں تو یقین ہے جب سی ایم خود ایکٹیو ہو گیا تو پورے کی پوری جو مشینریہ آٹومیٹکل ایکٹیو ہوگی اس کے ساتھ ہاں ڈیفنیلی ڈاکٹر زفر مرزا فیڈر لیبل پر بھی کام کر رہے ہیں لیکن ہمیں کسی اور پروینسے اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں نظر آ رہی اور خاص طور پر پنجاب کے اندر بھی اس طرح سے وہ چیزیں سامنے نہیں آ رہی تو یقین ہے جو باقی سا جو پروینس ہیں ان کو ایکٹیو ہونا چاہیے اور ان کو جو فالو کرنا چاہیے جو پہلے کہتے تھے جی شہباز شلیف سپیڈ تو اب شہباز شلیف سپیڈ میں اب جو مراد علی شاہ سپیڈ جو ہے اس کو فالو کرنا ہوگا سارے پروینسز کو اور اس پہ دیفنیلی جو پرائ سارے چیزیں کی لیکن اس ساری صورتحال میں کیونکہ دیفنیلی صبحوں کی ذمہ داری انہوں نے چیزوں کا امپلیمنٹ کرنا ہے تو اس وقت سندھ اور سندھ کی گورنمنٹ وہ نمبر ون پہ ہے اور انہوں نے بہت ایکٹیوی اور کفلی جو انگوالو کے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور اس پہ لیکن جو مراد علی شاہ وزیر اللہ سندھ وہ دعات کے مستق ہیں اور مبارکباد کے مستق ہیں اور اس وقت پوری قوم کو ان پر فخر ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ اگر وہ اسی طرح سے لگے رہے تو حال مراد کنٹرول میں رہیں گے اور باقی پروینسز جو ہے ان کو بھی اسی طرح ایکٹیو ہونا پڑے گا ان کے جو سی ایم ہیں چیم میسٹرز ہیں پروینسز کے ان کو فرنٹ فوٹ پہ آکے اس چیز کو دیکھنا ہوگا ان کو لیڈ کرنا ہوگا اپنی ٹیم کو اور اس میں فلی انڈلج ہوگے ذاتی طور پر ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا اور ذاری بات ہے اس سارے معاملات کے اندر آپٹکس بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ آپ کو فرنٹ فوٹ پہ آکے دیکھانا ہوتا ہے آپ نے ان ہم کو احساس دلنا ہوتا ہے کہ ہم جو 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 لیڈر ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں اور وہ آپ نے کانفیڈنس دینا ہوتا ہے کہ جو لیڈرشپ ہے وہ فلی انڈلج ہے اور وہ اس ساری صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے کوشش کر لیے ہیں یہ جو کوشش ہوتی ہے یہ عوام وہ مضبوطی دیتی ہے آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو ہکمران ہیں وہ اس میں وہ کام کر رہے ہیں اور دقینا اسی قسمت کی مشکل صورتحال کا سامنہ نہیں کرنا پڑے گا اور اس میں اapa üfدانہ خاصتہ get vad دیکھان کہ تو لوگوں کو کونفیڈنس ہوتا ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں ہمارے جو حکمران ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں اس لئے وہ مزید جذبے کے ساتھ اور دل سے وہ اس ساری سرچال کا سامنا کرتے ہیں اور ان کو ان کا حجم ملتی ہے لیکن مسئل مراد علی شاہ صاحب اس وقت چھا گئے ہیں اور انہوں نے ایک مثال کہیں کر دیئے امید ہے کہ باقی پروینسیز میں بھی اسی سارے کام کو بہت شکریہ